ایک بڑی بدقسمتی دور ہوئی ہے اور اس سے بڑی بدقسمتی مسلط ہو گئی ہے جو بڑی بدقسمتی دور ہوئی ہے وہ جو پانچ غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کے جانے والی بات ہے اور اس سے بڑی جو بدقسمتی مسلط ہوئی ہے وہ بین الاقوامی شو باز بکاری جو کہتا ہے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز اور مانگتا ہے پتہ نہیں کہاں لگاتا ہے کہاں سے لے جاتا ہے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں سارے ریلیونٹ کوارٹس سے کہ جتنی بھی یہ غیر آئینی آرٹیکل چھے کے ملزموں کی اور مجرموں کی جنہوں نے اوپن لی آئین کی تظلیل اور توہین اور عملن تنصیق ایک طرح سے کی ہوئی ہے جو کیر ٹیکر غمت کے جتنے گزرائے آلہ ہیں اس کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے اور جتنی کیبنٹس ہیں ان سب کا نام ای سی ال پر ڈالا جائے اور ای سی ال پر اس لیے ڈالا جائے کہ انہوں نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں وہ تین طرح کے ایک معاشی جرائم ہے انہوں نے آئین کی اجازت کے بغیر قوم کے عربوں خربوں پر اٹھا دی ہیں اس کا حساب انہوں نے دینا ہے قوم کو دوسرا انہوں نے آئین میں درج وقت سے زیادہ وقت لگایا اس دوران جو ان کی تنخواہیں ہیں جو مرات ہیں گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں یہ پیسے ان سے ریکاور ہونے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ناجائز اپنے دور میں ایکزیکٹیو پاوز استعمال کی ہوئی ہیں اس کا بھی اتصاب ہونا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایس ون ون نائن کراچی کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے خلاف میں نے فائل ابھی منگوائی ہے ہم اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو ہمارے ایم پی ہیں وہاں سے الیکٹڈ سعید سعی معنیوں میں الیکٹڈ آٹھ فروری والے الیکشن میں ان کے طرف سے ہم ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں جس میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہم سپریم کورٹ کے ایک ریفرنس کی کاپی لگا رہے ہیں جس ریفرنس کے ذریعے سے دوہزار تیرہ کا الیکشن اس کے فرنزک آڈٹ بھی ہوئی تھی اور اس کو پروب اور انویسٹیگیٹ بھی کیا گیا تھا اور درجنوں گواہ اس پہ ریکارڈ کیے گئے تھے وہ ریلیف ہم مانگیں گے اور وہ کل یہ وہ فائنل ریپورٹ ہے جو سپریم کورٹ اب پاکستان نے دوہزار تیرہ کے الیکشن کے لیے جاری کی تھی اور اس میں جو بیٹے تھے چیف جسس ناصر الملک جسس آمیر ہانی اور جسس اجاز افضل خان تو اس کو ریلائی کر کے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حلقے کا فرنزک آڈٹ پی ایس وان وان نائن کا کرایا جائے اور اس لیے کہ اس کے جو آرو ہے اس سے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں گے کہ اس سے بیان الفی لیں اس کی ہم نے اتنی بڑی ایک دھاندلی پکڑی ہے پیپرز پیج جس کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا اس کو ہم نے قابو کر لیا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے سمبڑیال سے جو الیکٹڈ ایم این اے ہمارے گومن ایم پی اے گومن ان کی طرف سے بھی آج ہم نے کیس لگا ہوا تھا اور اس کیس میں بڑے پیمانے پہ ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں جس کا ثبوت ہے ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو اور ہے اور فارم فورٹی ایٹ اور ہے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف اس کی حکومت پاکستان کے معاشی بوجھ ہے وہ جب بھی آئے ہیں آپ کی تنخواہیں کام ہوئیں بجلی کے ریٹوں میں اضافہ ہوا لوگ بے رزگار ہوئے اور جاب اپرچونٹی کے لیے اگلا دروازہ کھلنے کے بجائے پچھلے دروازے کھل گئے اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس چوری کے نظام کو ختم کیا جائے لوگوں کے ووٹ کی اصل معنی میں عزت یہ ہے کہ جس جس کو ووٹ ملا ہے اس ووٹ کو جس کے ذریعے سے وہ منتقب ہوا ہے اس کو اسمبلی میں بٹھایا جائے آپ کو پتا ہے جو پنجاب کی وزیراعلہ ہے وہ اپنی سیٹ آر گئی نواز شریف اپنی سیٹ آر گیا مانسیرہ والی بھی اور لاور والی بھی شہباز شریف نے اپنی سیٹ آری ہارے ہوئے لوگوں کو حلف دینا یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ پاکستان کے ساتھ مزاک ہے اسی کے خلاف پورے پاکستان میں اتجاج ہو رہا ہے ابھی اتجاج کی صرف سیٹی بج رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر جس طرح سندھ کے آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ پریشر ککر پھٹ جائے اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ظالمانہ اضافہ کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں ویجلی کی قیمتوں میں آدھی رات کے وقت اضافہ ہوتا ہے یہ چور آئے ہیں چوری کے ذریعے سے لوگوں کی جبوں کو یہ کٹیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یاد دیہانی کا خط کیوں لکھ دیا آئی ایم ایف کو مجھے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تم سے جواب دو مجھے وہ کمرانوں کہ تمہیں دو جو قسطیں ملی ہیں پہلے وہ کہاں گئی ہیں کس جگہ تم نے کون سا پروجیکٹ ان سے بنایا وہ سارے پیسے بھی کہیں باہر تمہاری جائدادوں میں شاید چلے گئے ہوں گے اس لیے پاکستان میں تم لوگ لوگوں کے اوپر کرزہ جمع کرو گے اور لوگ ادا کریں گے اپنا پیٹ کاٹ کے ادا کریں گے اس لیے فوری طور پہ شرم کرنی چاہیے شہباز شریف کو کل اس نے خود اس کے موں سے حقیقت نکل گئی کہ میں مجھے سب نے مل کے اپوزیشن لیڈر منتخاب کیا ہے ہاں تم اپوزیشن لیڈر ہو اپوزیشن میں بیٹھو وزیراعظم جب بھی باہر آئے گا انشاءاللہ عمران خان ہوگا اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو وزیراعظم بننے کا منڈیٹ دیا ہے اور پاکستان میں جو ایک گورمنٹ بنی ہے عمران خان کی اس نے پہلے دن آکے جو لوگوں کے لیے لنگر خانے ہیں اور پناہ گائیں کھول دیئے اور نواز شریف کی بیٹی نے پہلے دن آکے پنجاب کے اندر سارے لنگر خانے اور پناہ گائیں بند کر دیئے یہ فرق ہے اس دو طرح کے نظام میں ایک امیروں کا اور ایک غریبوں کے لیے اور خاص طور پر جو سندھ اور بلوجستان میں سخت بیچینی ہے کراچی کے اندر سو فیصد منڈیٹ اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا اور میں مضمت کرتا ہوں زوردار الفاظ میں کہ جو صدارتی امیدوار مامود خان اچکزہی اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا ہے اس کی پارٹی کے اوپر چھاپے لگایا جا رہے ہیں اس کے دفتروں کے اوپر چھاپے لگایا جا رہے ہیں تم بلا مقابلہ اگر اکیلے دوڑو گے نا جس دوڑ میں جس طرح پنجاب میں اکیلہ دوڑا تھا نواز شریف رہ گیا اسی طرح تم رہ جاؤ گے لوگ تم سے آگے نکل چکے ہیں تینکیو